اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے جس زمانے میں جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث کیا تو اس زمانے میں جو فن جو چیز عروج پر تھی اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق انبیاء علیہ السلام کو موجزی عطا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زیادہ عروج تھا وقت کے بادشاہ جادوگروں کی مدد سے اپنی بادشاہت اور اپنی حکومت کو اطول دیا کرتے تھے اور انہی کے ذریعے اپنی حکومتوں کے فیصلہ کیا کرتے تھے تو لوگوں میں جادو کا بڑا دب دبا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف دعوت کے لیے بھیجا تو آپ نے جو ان کو موجزہ عطا فرمایا وہ بھی جادوگروں کی طرح ہی اس کا اظہار ہوا اور بالآخر جادوگروں سے مقابلے میں ان کے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ آپ جادوگر نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فنونِ طب بہت زیادہ لوگوں میں معروف تھا اور اطبا بہت ماہر سمجھے جاتے تھے اور اس زمانے میں بیماریاں اللہ نے ایسی پھیلا دی جس میں اطبا کی ضرورت تھی تو اللہ تعالی نے وقت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو موجزات عطا فرمائے اس کے اندر بھی بیماریوں کا علاج تھا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسِ تو اللہ تعالی نے ہر زمانے میں وقت کے نبی کو وہی موجزہ عطا کیا جس کی اس زمانے میں ضرورت تھی اور اسی کے ذریعے وقت کے نبی کی نبوت کا اعلان بھی ہوا اظہار بھی ہوا اس کو تقویت بھی اللہ نے عطا فرمائی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالی نے مبعوض فرمایا تو اس زمانے میں زبان کی فساحت بلاغت اشعار بازی اس کا بہت اروج تھا جیسے کتابوں میں آتا ہے وقاس کا میرے لگا کرتا تھا اس میں شعر و شاعری ہوا کرتی تھی تعریف اور حجو کے اشعار ایک دوسرے کیلئے کہے جاتے تھے اور جو شعر شاعری کہنے کے اندر اچھا ہوتا اس کو بہت بڑا ماہر سمجھا جاتا اس کی تعریف ہوتی اس کو تعائف ملتے ہیں تو اسی زمانے کے اعتبار سے جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں مبعوض کیا تو آپ کو اللہ تعالی نے قرآن پاک کا موجزہ اتا فرمایا اور جب اللہ تعالی نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے تو عرب کے لوگ حیران ہو جاتے کہ یہ کیا کلام پیش کر رہے ہیں یہ تو نہ شعر و شاعری ہے نہ اور کوئی خطابت ہے نہ اور کوئی فن ہے یہ تو الگ ہی کوئی کلام ہے تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب پر اپنے کلام کو نازل کر کے آپ کو وہ معجزہ اتا فرمایا کہ اس زمانے کے سارے وہ لوگ جو فن خطابت میں فن شعر و شاعری کے اندر معروف تھے وہ عاجز آگئے اس بات سے کہ آپ کا مقابلہ کریں آپ کے اس کلام کے مقابلے میں کوئی اشار کہیں لیکن پھر بھی ابو جہل اس کی ٹیم والے مقابلے کرتے رہے تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس بات کا چیلنج کیا کہ اگر تم یہی سمجھتے ہو کہ یہ بھی کوئی جادوگر ہے کوئی جہے اپنی طرف سے اشار کہنے والا شاعر ہے ساہر ہے تو ایسی بات نہیں ہے تو تم اس کے مقابلے میں کوئی قرآن کے مقابلے میں کلام کے مقابلے میں کوئی ایک صورت ہی لے کر آ جاؤ کوئی ایک آیت ہی لے کر آ جاؤ لیکن تم اس کو نہیں لا سکو گے اس کو نہیں لا سکو گے تمام انبیاء علیہ السلام اپنے زمانوں میں آئے اپنی قوموں کی طرف آئے وقت کے نبی تھے وقت کا دین اور شریعت کے احکام اللہ نے ان کو عطا کیا اس کی انہوں نے تبلیغ کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لئے تمام جنات کے لئے آپ تمام مخلوقات کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے جس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ آپ دائمی نبی بنا کر بھیجے گئے کہ آپ تو نبی پہلے سے تھے لیکن اظہار آج سے چودہ سو سال قبل آپ کا ہوا آپ مبوس ہوئے ظاہر ہوئے لیکن ہمیشہ کیلئے آپ نبی ہیں اور نبی رہیں گے تو اللہ تعالی نے آپ کو جو موجزات عطا فرمائے وہ بھی دائمی وہ بھی دائمی بے شمار موجزات ہیں چند ایک کا ذکر میں کرتا ہوں تو اسی پر ہم حیران ہیں کہ اللہ نے کیسے موجزات عطا فرمائے حج کے موقع پر حج میں ایک عمل ہے کنکریاں مارنا شیطان جمرات میں جا کر شیطان کو کنکریاں مارنا اب وہ ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہے بہت بڑی جگہ نہیں ہے بہت بڑے بڑے گراؤن نہیں ہے پلر بنا دیے گئے ہیں چھوٹی جگہ ہے لیکن ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حجی جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ نوے لاکھیوں ہی پتہ یہ جلتا ہے اتنے لاکھوں کی تعداد میں حجی ہوتے ہیں اہلِ علاقہ بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے حاجی وہیں پہ رہنے والے جو ہیں وہ بھی حج کر رہے ہوتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں حاجی ہیں اور ہر حاجی جو کنکری مارتا ہے وہ اس کی مخصوص تعداد ہے پچاس باون بہتر کنکریاں بنتی ہیں تین دن کی تو وہ ساری کنکریاں اگر ایک ساتھ ایک جگہ پر ماری گئی ہیں تو وہاں پر لاکھوں کنکریاں ہونی چاہیے اگر لاکھوں لوگ ہیں تو کروڑوں ہونی چاہیے لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ وہاں پر کنکریاں تھوڑی سی ہوتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہوں گی بس یا اس سے بھی کم یعنی لاکھوں کنکریاں وہاں پر نظر نہیں آتی تو ایک صحابی نے اللہ کے محبوب سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کنکریاں مارتے ہیں نظر تو کم آتی ہیں مارنے والے تو بہت ہیں ڈالنے والے تو بہت ہیں یہاں پر نظر کم آتی ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی جن کا حج قبول فرما لیتے ہیں فرشتے ان کی کنکریاں اٹھا کر لے جاتے ہیں تو جن کا قبول نہیں ہوا تو گی کنکریاں بچی ہیں باقی سب کی چلی گئی ہیں تو یہ بھی اللہ کے محبوب کا موجزہ ہے لاکھوں کی تعداد میں کنکریاں ہیں لیکن نظر تھوڑی سی آ رہی ہیں اور اس زمانے سے لے کر آج تک مستقل حج چل رہا ہے ہر سال حج ہو رہا ہے ہر سال جو ہے وہ کنکریاں اتنی پڑیتی ہیں ڈلتی ہیں وہاں پر وہاں سے ختم ہو جاتی ہیں دوبارہ حج میں پھر وہاں پر کنکریاں تھوڑی سی جمر رہتی ہیں باقی ختم ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے آبِ زمزم کا جو کوہ ہے اس میں نیچے بقائدہ بہت پانی نہیں ہے آج کل کے دور میں سائنسداروں نے نیچے جا کر دیکھا تو پھر انہوں نے لکھا کتابوں میں کہ جس طریقے سے ایک پائپ کے اندر سراخ کر دیے جائے تو جس طرح پانی کی دھار نکلتی ہے اس طرح آبِ زمزم کے کوہیں کے اندر نیچے دھارے پانی کی نکل رہی ہیں پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر نیچے پانی نہیں ہے زمین میں لیکن اللہ کے حکم سے وہ پانی دوسری جگہ سے منتقل ہو کر وہاں کوہیں میں ظاہر ہو رہا ہے اب آبِ زمزم کا جو کوہ ہے اس میں پانی تو بہت کم نظر آتا ہے لیکن پینے والے لاکھوں ہیں اب حج کے موقع پر اور پورا سال عمرے کے موقع پر جو لوگ جاتے ہیں کتنا پانی استعمال ہوتا ہے گیلن بھر بھر کر لے کر آتے ہیں لیکن کبھی ایسا نہیں سنا کہ سعودی حکومت نے اعلان کیا ہو کہ آبِ زمزم ختم ہو گیا اس سال نہیں ملے گا کیا یہ اب ہمیں آبِ زمزم کا کوہ بند کر رہے ہیں اس لئے کہ وہاں سے پانی آنا بند ہو گیا یہ اللہ کے محبوب کا موجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کوہ کو ہمیشہ کیلئے جاری ساری کر دیا بابرکت پانی ایک موقع پر جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے تشریف لائے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ نے اس زمزم کے کوہ سے پانی نوش فرمایا اور اس کے بعد اپنے مو کا جو پانی تھا جس کو جھوٹا کہا جاتا ہے وہ آپ نے اس کوہ میں پھینک دیا یہ اللہ کے محبوب کی شفتت ہے اپنی امت کے ساتھ کہ میں تو دنیا سے پردہ کر لوں گا میرے صحابہ نے تو میرا جھوٹا بھی کھا لیا پی لیا اس سے فائدہ اٹھا لیا لیکن قیامت تک آنے والی جو میرے امت ہے میری امت کی جو لوگ ہیں وہ جب مجھ سے عشق اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے تڑکتے ہوئے یہاں آئیں گے اور آبے زمزم پیئیں گے تو ان کو بھی میرا جھوٹا مل جائے تو آپ نے اس کے در اپنا جھوٹا ڈال دیا اس میں کلی کر دیا آپ نے تو آج تک ہم آبے زمزم استعمال کرتے ہیں اور رمائے کرام فرماتے ہیں آبے شفاہ ہے آبے حیات ہے جس کام جس نیت سے آبے زمزم پیا جاتا ہے اللہ اس نیت کے مطابقی فائدہ بھی اتا فرماتے ہیں مثال کے طور پر بھوک لگ رہی ہے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے فرمائے کہ بھوک مٹانے کے لیے آبے زمزم نیت یہ کریں کہ بھوک مٹ جائے تو اللہ آبے زمزم کی نیت پینے سے اس نیت سے پینے سے آپ کی بھوک بھی دور فرما دیں گے پیاس کی شدت ہے پیاس مجانے کے لیے پییں گے تو پیاس ختم ہو جائے کوئی بیماری ہے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے آبے زمزم استعمال کریں گے اللہ اس بیماری کو بھی دور فرما دیں گے تو اللہ ایسے رحیم کریم ہے اللہ نے اپنے محبوب جو ہمیں عطا کیے وہ بھی ویسے ہی رحیم کریم اور مشفت ہے اپنی امت کے لیے تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا موجزہ جو عطا فرمایا وہ آبے زمزم کا عطا فرمایا جو اللہ کے محبوب نے اپنی پوری امت کے لیے جاری ساری کر دیا اس کے اندر اپنا پانی ملا کر اپنا لعاب ملا کر وہ پوری امت کے لیے شفا والا بنا دیا فائدہ والا بنا دیا اس کو قیامت تک کے لیے جاری ساری فرما دیا تیسرا موجزہ قرآن پاک قرآن پاک ہے قرآن ایسا موجزہ ہے اللہ کے محبوب کا کہ جس کی طرح کی کوئی آیت کوئی صورت کوئی لفظ نہ کوئی بنا سکا ہے نہ قیامت تک کوئی بنا سکے گا یہ اللہ کا کلام ہے اور ایسا محفوظ ہے کہ اس کے اندر ایک نکتے کے برابر بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی اس کی وجہ کیا ہے اللہ نے قرآن پاک میں خود اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل بھی کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت بھی کرے گے تو قرآن کس نے نازل کیا اللہ نے نازل کیا کس پر نازل کیا اپنے محبوب پر نازل کیا تو اللہ نے اپنے محبوب پر اپنا کلام نازل بھی کیا اور فرمایا اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا طریقہ کیا نکالا کہ اس امت کا چھوٹا بچہ پانچ سال کا بچہ بھی اگر اپنی ذہانت فتانت اقل مندی کے ساتھ اگر اس کو قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دے تو اللہ اس کے سینے کے اندر بھی اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں اور صرف بچہ نہیں کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ بچپن میں ذہن تیز ہوتا ہے دل صاف ہوتا ہے تو قرآن جلدی محفوظ ہو جاتا ہے اب بڑی عمر میں تو مشکل کام ہے تو مجھے ایک بات تو بتلائیے اللہ کے محبوب نے جس عمر کے اندر کلمے کا اعلان فرمایا وہ چالیس سال کیوں آپ کی عمر ہے آپ شادی شدہ ہیں آپ بچوں والے ہیں اولاد اہل و ایال والے ہیں اس عمر کے اندر آپ قرآن کلمے کا اعلان فرما رہے ہیں لوگوں وہ کلمے کی دعوت دے رہے ہیں آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے حتی اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صریف آپ سے دو یا تین سال آپ سے عمر میں چھتے ہیں صحابہ اکرام کی اگر ہم یہ لسٹ دیکھتے ہیں تو سارے بڑی عمر کے صحابہ اکرام ہیں سوائے چند ایک کے جو بچپن سے ہی آپ کے پاس آئے قرآن پڑھا انہوں نے لیکن صحابہ اکرام میں آپ کو بڑی عمر کے اندر قرآن پڑھنے والے قرآن کے حافظ آپ کو مل جائیں گے تو یہ بہانہ کرنا کہ اب عمر بڑی ہو گئی اب تو قرآن حفظ نہیں ہو سکتا یہ بہانہ درست نہیں ہے اصل چیز تو قبولیت ہے اللہ کے ہاں کہ اللہ کے ہاں قبولیت اگر ہو جاتی ہے تو انسان ہر کام کر جاتا ہے قبولیت نہ ہو تو کوئی کام بھی کرنے کے قابل بھی ہو تب بھی نہیں کر پاتا ہے قابلیت جتنی مرضہ انسان میں جمع ہو جائے جب تک قبولیت نہیں ہوگی کام نہیں بنے گا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھائی سال کے اندر صورت البقرہ کو محفوظ بھی کیا اس کی تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھا بھی سمجھا بھی تو اس لئے ہم اگر یہ بہانہ کریں کہ اس عمر کے اندر ہم قرآن کیسے پڑھیں تو یہ بہانہ ہماری اپنی ہی کم ظرفی کم اقلی کم قبولیت والی بات ہوگی تو اس لئے ہم حمد سے کام لیں ہم کم از کم اتنا تو قرآن پاک محفوظ اپنے سینوں میں کر لیں کہ صبح سے لے کر شام تک نماز کی ہر رکعات کے اندر الگ الگ قرآن پاک ہم پڑھ سکے اتنی صورتیں تو ہمیں یاد ہوں صبح فجر کے اندر چار رکعات ہیں تو کم از کم چار صورتیں ایسی ہوں جو ہم صبح پڑھ لیں تو پھر ہمیں شام تک وہ رکھاتے ہیں ہمیں پھر ہم نہ پڑھیں الگ پھر قرآن پڑھیں زہر کی نماز میں الگ قرآن ہو اثر میں الگ ہو مغرب میں الگ ہو عشاء میں الگ ہو تو پھر تو قرآن پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا اور قرآن سینے میں محفوظ بھی آسانی سے ہو جائے گا لیکن ہم نے تو صرف ایک صورت یاد کی ہے صورت الاخلاص بس اس میں اتنا اخلاص بھرا ہوا ہے کہ وہ اخلاص کے جاتھ ہماری پوری سات سال کی زندگی گزر دیتی ہے سات ستر سال کی زندگی ایک ہی صورت پر گزرتی ہے ہر رکعات میں ایک ہی صورت پڑھتے ہیں فاتحہ دینی ہے تو بھی وہی صورت پڑھیں گے دم کرنا ہے تو بھی وہی صورت پڑھیں گے نماز پڑھنی ہے تو بھی وہی صورت پڑھیں گے اللہ نے اپنا پورا قرآن ہمیں دیا ہے اپنا کلام دیا ہے تیس سپارے دیا ہیں اور ہم صرف ایک صورت کے اوپر اتفا کر کے بیٹھے ہیں لیکن یہ بھی ایک نقطے کی بات ہے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس ایک صورت کے اوپر زندگی گزارتے ہیں اللہ ہم کو کھانا بھی دے رہے ہیں پینہ بھی دے رہے ہیں لباس بھی دے رہے ہیں اہل و عیال بھی دیئے ہوئے ہیں عزت والی زندگی بھی دیئے ہوئے ہیں اگر وہی بندہ پورا قرآن اگر محفوظ کر لے گا تو اللہ اس کی عزت کیسی بلند کر دے گے اللہ اس کو کیسی بے شمار نعمت دیتا مرما دے گے تو قرآن اللہ کا موجزہ ہے قرآن اللہ کا موجزہ ہے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے آپ کے زمانے سے لے کر آج تک تاتاریوں کا دور آیا فرنگیوں کا دور آیا کیمیونس رشیہ ان کا دور آیا ہر زمانہ آیا اور ہر زمانے والوں نے آ کر اس بات کی کوشش کی ایک قرآن ختم ہو جائے اور قرآن کیسے ختم ہوگا حفاظ ختم ہو جائے علماء ختم ہو جائے تو قرآن ختم ہو جائے گا یہ انہوں نے اپنی عقل سے سوچا اس لئے ہر دور کے اندر علماء کی لاشے حفاظ کی لاشے انہوں نے بچھا دی جب انگریز آیا تو ایک دور تاتاریوں کے زمانے میں ایسا بھی آیا تھا کہ جہاں پر علماء ایسے ایسے شہر تھے سمرکن بخارہ اور بہت سارے ایسے شہر کہ جہاں ہر درخ کے اوپر علماء کی لاشے لٹکائی گئے حفاظ کی لاشے لٹکائی گئے کیوں قرآن ختم ہو جائے دیکھیں قرآن ختم ہوا نہیں ہوا قرآن کے نسخے اگر ہم یہاں سے اٹھا کر کہیں رکھ دیں چھپا دیں ختم کر دیں لیکن ایک حافظ قرآن کو بٹھا دیں دوبارہ نسخہ تیار ہو جائے گا قرآن تو اللہ کا کلام ہے سینہ در سینہ منتقل ہوتا ہے یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے اللہ کا موجزہ ہے اللہ نے پھر محبوب کو موجزہ تا کیا ہے لہذا ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اگر پڑھ لیا ہم نے محبوس کر لیا تو ہمارا کمال ہے نہیں یہ اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرما دی کہ ہم نے قرآن کو محبوس کر لیا اور اگر نہیں کر سکے ہیں تو کوشش کریں کہ آج سے ہم بھی قرآن کو محبوس کریں گے اور اللہ کے ان پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں گے جن کو اللہ نے حسب اللہ کہا ہے کہ اللہ کی جماعت اللہ کی فوجی اللہ کی آرمی کون ہے حفاظِ کرام ہیں علماءِ کرام ہیں چوتھا موجزہ احادیثِ مبارکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فیل عمل احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے احادیثِ مبارکہ یہ اللہ کے محبوب کا موجزہ ہے جس طرح قرآن محفوظ ہے اس طرح احادیث بھی محفوظ ہیں بھئی قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے حدیث کی حفاظت کا ذمہ کیا اللہ نے لیا ہے وہ کیسے محفوظ ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں وہ کیسے محفوظ ہیں اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاہ میں فرمایا کہ تم میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کریں گے قرآن کے ذریعے اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے حدیث کے ذریعے تو قرآن میں اللہ نے رسول کی اطاعت کا حکم دیا تو اللہ تعالی جس چیز کا حکم دے رہے ہیں اس چیز کی افادت کا ذمہ بھی کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے تو اللہ تعالی نے ہی اپنے محبوب کے فرمودات کو اقوال کو حدیث مبارکہ کو بھی محفوظ فرمایا ہے اور کیسے محفوظ فرمایا آج کل کے زمانے کے اندر یہ چیز بہت ہماری بدنصیبی کہہ لیں کہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی حافظ الحدیث نہیں ملتا ہمیں پہلے زمانوں میں حافظ ابن قیم حافظ ابن قصیر یہ بڑے بڑے حافظ ابن قیم یہ جتنے بڑے نام ہیں محدیثین کے ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن کے حافظ ہوتے اصل میں یہ مشہور تھے حدیث کے افاد سے یہ حافظ الحدیث ہیں سارے حافظ الحدیث لاکھوں کی تعداد میں جن کو حدیثیں یاد ہوں ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں آپ احران رہ جائیں گے ابو زرعہ رحمت اللہ رہی ایک بہت بڑے محدیث گزرے ہیں حدیث کا درست دیا کرتے تھے ان کے ایک شاگر تھا وہ جوان ان کے پاس پڑھتا تھا اس کی شادی ہو گئی اب شادی کے بعد جو ہے وہ لاکھ جوان ہیں بیوی کو بھی وقت دینا ہے لیکن ان کو پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ صبح مدرسے پڑھنے آتے تھے رات عشاء کے بعد جاتے تھے اب پورا دن مدرسے میں پڑھنے میں گزر گیا جب رات کو جاتے تو بیوی نراز ہوتی ایک دن اس نے برداشت کے دو دن کیا پھر کہنے لگی یہ اچھی بات ہے نہیں نہیں شادی ہوئی ہے مجھے دورن بنا کر لائے ہیں گھر میں بٹھایا ہے خود مدرسے میں بیٹے ہیں میں صبح سے شام تک انتظاری کرتی رہتی ہوں کہ آپ آئیں گے آپ تو رات کو آتی ہیں جب مجھے نیداری ہوتی ہے تو آپ مجھے وقت ہی نہیں دیتے ہیں اب وہ نراز ہونے لگی نرازگی نرازگی میں وہ بھی سمجھانے لگے کہ بھئی میں حدیث پڑھتا ہوں اپنے استاد کے پاس ہوتا ہوں ان کی خدمت کرتا ہوں ان کے ساتھ رہتا ہوں ان سے میں پڑھ رہا ہوں تو وہ کہنے لگی تمہارے استاد کو آتا کیا ہے جو تم اس کے پاس بیٹھے رہتے ہو بسی جملہ تاہا کہ تمہارے استاد کو آتا کیا ہے وہ استاد سے بڑی محبت کرنے والے تھے دل کے اندر بڑی عقیدت رکھتے تھے پورا وہ شاگل کہنے لگے اسے یاد نہ ہو تو تمہیں تین طلاق اب شریح مسئلہ کیا ہے کہ اگر یہ شرط پوری ہو گئی تو صحیح ہے شرط پوری نہ ہوئی تو طلاق واقع ہو جائے گی شرط کیا لگائی دو لاکھ حدیثیں اب مسئلہ کہاں ٹک گیا استاد کے پاس شادی کا مسئلہ استاد کے پاس اٹک گیا اگر استاد کو دو لاکھ حدیثیں یاد ہوئی تو شادی باقی رہے گی ورنہ شادی ختم طلاق ہو گئی اب صبح ہوئی استاد کے پاس پہنچے صبح تک غصہ بھی تھنڈا ہو گیا بی بی بھی نراد ہونے لگی کہ یہ کیا ہو گیا میں نے کیا کہہ دیا اور آپ نے بھی آگے ایسا غصہ میں اتنی بڑی بات کر دی اب مسئلہ کا کوئی حل نکالے استاد کے پاس پہنچے ان کو جا کر اپنا سارا واقعہ سنایا کہ حضرت رات کو میں جب گیا تو بی بی سے جھگڑا ہو گیا باتوں باتوں میں نے یہ جملہ کہہ دیا بی بی نے مجھے اکسایا میں نہیں جملہ کہہ دیا اب میں کیا کروں اب تو میں آپ کے آسرے پر بیٹا ہوں تو ابو ذرا رحمت اللہ علی مسکرانے لگے اور مسکرانے لگے جا تو اپنی زندگی ہشی خوشی گزار مجھے دو لاکھ حدیثیں ازبر یاد ہیں ازبر یاد ہیں کہتے ہیں حافظ الحدیث اس کو اللہ کو حدیثیں یاد ہو آج ہماری اولادوں کے اندر تو قرآن کے حافظ نظر نہیں آتے کہ ہم اپنے خاندان میں دیکھیں تو قرآن کا وہ حافظ الحدیث تھے حدیثیں یاد کیا کرتے تھے تو یہ اللہ کے محبوب کی موضع ہے کہ اگر ہم قرآن کو محفوظ کریں گے تو بھی ہم کر سکتے ہیں حدیث کو محفوظ کریں گے تو بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن حمد ہمیں دکھانی ہوگی دعائیں ہمیں کرنی ہوگی قبولیت اللہ کیا ہمیں کرانی ہوگی جب ہم قبولیت کرا لیں گے تو پھر ہمارا کام بن جائے گا ورنہ پھر ہم ایسے ہی پسے رہے گے زندگی کے ایک اور موجزہ قرآن کہاں پڑھا جاتا ہے مدارس میں قاری صاحب کے پاس پڑھا جاتا ہے حدیث کہاں پڑھا جاتی ہے مدارس میں تو مدارس بھی اللہ کے محبوب کا موجزہ ہے کیسے موجزہ ہے قرآن اس زمانے سے چلا آ رہا ہے احادیث بھی اس زمانے سے چلے آ رہی ہے اور مدارس بھی اسی زمانے سے چلے آ رہے ہیں کیسے سب سے پہلا مدرسہ اللہ کے محبوب نے جو قائم کیا وہ صفحہ کا مدرسہ تھا صفحہ کا مدرسہ آج بھی مزید نبی میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ شریف ہے روزہ اترہ ہے اس کے بالکل ساتھ ایک چبوت رہا ہے اتنا ہونچا بنا ہوا ایک سیڈی سے کے برابر ہونچا ہے اس کے اردگرد جو ہے وہ پوری لوئی کی جو ہے اسٹیل کی پائپے لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر کالین بشا ہوا ہے بقائدہ صفحہ نماز کی بنتی ہے اس کے اوپر وہ چبوت رہ کیوں بنایا گیا یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ اللہ کے محبوب کے زمانے میں مسجد کے باہر جو اصحاب سفحہ کا چبوت رہا تھا مدرسہ کے طلبہ کے رہائش گاہ تھی یہ وہ جگہ تھی یہ وہ جگہ ہے آج بھی وہ نشانی موجود ہے مدرسہ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کا نام ہے حدیث پاک پڑھنے اور پڑھانے کا نام ہے دین سیکھنے اور سکھانے کا نام مدرسہ ہے عمارت کا نام نہیں ہے بللنگ کا نام نہیں ہے کسی رقبے کا نام نہیں ہے پڑھنے پڑھانے کا نام مدرسہ ہے جہاں اللہ کے محبوب پڑھا پڑھایا کرتے تھے وہ مسجد نموی ہے اور جہاں وہ صحابہ اکرام وہ طلبہ اکرام جو آپ سے تعلیم حاصل کر کے رات کو آرام کیا کرتے تھے وہ صحابہ صفحہ کا چبوت رہے وہ آج بھی موجود ہے اور ہمارے لئے اس بات کی دعوت ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں لے کر آؤ قرآن کا حاج بھی بناؤ عالم مناؤ دین کی تعلیم خود بھی شکھو ان کو بھی شکھاؤ یہ دائمی موجزہ اس زمانے سے چلا رہا ہے انگریز نے فرنگیوں نے تاتاریوں نے سب نے کوشش کر لی یہ مدارس ختم ہو جائیں لیکن آج تک کوئی بھی اس کو ختم نہیں کر سکا جس نے ختم کرنے کا ارادہ کیا وہ خود تو ختم ہو گیا لیکن مدرس آج بھی اپنی جگہ قائم ہے یہ علماء کی قربانی ہائیں جنہوں نے اس مدرسے کو قائم رکھا ہوا ہے تو لہٰذا علماء کرام بھی مفتیان عزام بھی حفاظ کرام بھی اللہ کے محبوب کا موجزہ ہیں کیسے موجزہ ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیلائے ہوئے قرآن کی حفاظت کون کر رہا ہے علماء حفاظ مفتیان اسلام کا بول بالا کون کر رہا ہے یہی ہمارے قابلین ہمارے سروں کے تاج اولیاء عزام یہ سب ہی وہ حسدیاں ہیں جو اللہ کے محبوب کا دائمی موجزہ ہے کہ جب تک قرآن باقی رہے گا اللہ کا نام باقی رہے گا اس باقی نام رکھنے والے کو کون ہیں علماء کرام ہیں یہ بھی اللہ کے محبوب کا موجزہ ہے جو اللہ کے محبوب نے وہاں مسجد نبی میں جو کام شروع کیا تھا وہ آج تک چل رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت چلتا رہے گا لیکن جو اس میں استعمال ہو جائے گا چاہے وہ جان کے ذریعے ہو مال کے ذریعے ہو محبت کے ذریعے ہو اتباع کے ذریعے ہو وہ سارے لوگ قیامت کے ذریعے ہی کٹھے ہو جائیں گے سرخرو ہو جائیں گے ابو دردہ فرماتے ہیں کن عالیمن او متعلیمن او محبن او متبعن کہ تم عالم بنو اگر عالم نہیں بن سکتے طالب علم بنو سائی زندگی طالب علم بن کے رہو سیکھنے والے ہیں او محبن محبت کرنے والے بن جاؤ عالم نہیں بن سکتے طالب علم نہیں بن سکتے محبت تو کر سکتے ہیں محبت کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے اللہ میں تیرے علماء سے محبت کرتا ہوں میں ان بچوں سے محبت کرتا ہوں میں ان مدرسوں سے محبت کرتا ہوں محبت کا اظہار اللہ کے سامنے کرو اور دنیا کے سامنے اظہار کیسے کرو اپنے مال کے ذریعے اپنی امداد کے ذریعے تعاون کے ذریعے دعاوں کے ذریعے اس طریقے سے اس چیز کا اظہار کرو محبن او متبعن چوتھا درجہ اتباع کرو جیسے علماء رہنمائی کر رہے ہیں دین ان سے سیکھو نماز کیسے پڑھنی ہے موضوع کیسے کرنا ہے وصل کا صحیح طریقہ کیا ہے سفر کا شریح طریقہ کیا ہے شادی بیعہ کے موقع پر سنت طریقہ کیا ہے کاروبار کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے محنت مزدوری کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے صحابہ اکرام کو اللہ کے محبوب نے کیا تعلیمات دی ہیں ہر موقع پر زندگی کے موقع پر علماء سے پوچھو پھر عمل کرو پھر پوچھو پھر عمل کرو تو یہ ہے اتباع کرنے والے فرمایا ہے چوتھا پانچوانہ بنو کون فرمایا کہ ان سے بوز رکھنے والے نہ برو ان سے بوز نہ رکھو اگر تعلیم نہیں بن سکتے تعلیم علم نہیں بن سکتے محبت کے ادھار نہیں کر سکتے اتباع نہیں ہو رہی تو کم از کم بوز سے تو اپنے آپ کو دور رکھو حسد سے تو بوز رکھو رہیاں کرنے سے تو بوز دور رکھو لیکن آج فکروں کا دور ہے سوشل ویڈیا کا دور ہے ہر بندہ چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے چپڑاسی ہو چوگیدار ہو انپڑ ہو جاہل ہو پڑا لکھا ہو اپنی جو ہے وہ فیس بک کے اوپر دیکھتا ہے علماء کے بارے میں برے برے کمیٹس کر دیتا ہے چلتے بھرتے یہ تو سارے حلوہ خور ہیں یہ تو فلاہ ہیں یہ تو فلاہ ہیں آپ نے کیا دیکھا ہے کسی کو آپ نے کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے نہیں سنی ہے صرف تو سنی سنائی بات کو آپ پورا ڈھنڈورہ پیر رہے ہیں اپنے دماغ کے اندر گند لے کر پھلا رہے ہیں پوری دنیا نے اس چیز کو عام کر رہے ہیں اپنا بغض ظاہر کر رہے ہیں حسد ظاہر کر رہے ہیں حضرت ابو دردہ صحابی رسول ہیں فرمایا کہ بغض نہ رکھنے والے بنا محبت کرنے والے بننا اتباع کرنے والے بننا عالم بننا طالب علم بننا لیکن کبھی بغض رکھنے والے نہ بننا تو آج اس فتنے سے بچنے کیلئے ہم دعا کیا کریں اور ان کی اتباع کریں جو اللہ کے محبوب کی ایسی اتباع کر کے گئے کہ اگر آج ہم ان کو دیکھ لیں ان کی باتوں کو پڑھ لیں سن لیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب ہم اپناتے نہیں ہیں پسے پنچ ڈالتے ہیں تو پھر وہی باتیں وہی واقعات رونما ہوتے ہیں جو ہر سال اکتیس دسمبر کی رات کو نیو ائر نائٹ کے نام پر ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو ہم لیتے ہیں روشنیہ دکھانے کے لیے آتش بازی دکھانے کے لیے لے جاتے ہیں پائیو سٹار جا رہے ہیں کلپٹن جا رہے ہیں وہاں سی بیو دو دریا پر جا رہے ہیں کیوں آتش بازی ہوگی آتش بازی کرنے والا بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو دیکھنے والا بھی مسلمان کہتا ہے ان سمان کو مہیا کرنے والا بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مجھے بتلاو تو صحیح ہم کون سے مسلمان ہیں کون سے قرآن میں احادیث میں اسلام کی تعلیمات کے اندر کہاں پر سال کو اس طرح انجوائے کرنے کا طریقہ موجود ہے ہمارا سال تو اسلامی سال ہے اسی سال بھی ہمارا ہے لیکن منانے کا طریقہ تو کہیں پر موجود ہو اسلام کی تعلیم اعتراض یہ کیا ہے حرج ہی کیا ہے تو مجھے بتلاو نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی حرج نہیں ہے اگر سال منانا اگر اس طریقے سے جشن کرنا اچھی بات ہوتی ہے اس میں کوئی حرج نہ ہوتا تو اللہ کے محبوب سب سے پہلے کرتے آپ کے صحابہ بھی کرتے آپ کے متابعین بھی کرتے طبعہ تابعین بھی کرتے ایک فیشت ہوتی ہے ہمارے پس کرنے والوں کی لیکن ایسا تو کئی نہیں ملتا یہ کہاں سے آیا ہے جشن مانے کا طرح کا عیسائیوں میں سے آیا ہے یہودیوں میں سے آیا ہے ہندووں میں سے آیا ہے فلا فلاں میں سے آیا ہے یہ سارے وہ ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے سارے طریقے آج مسلمانوں نے اپنا لیے نیو ایر نائٹ کے نام پر جشن کیا جا رہا ہے جس میں ہر سال ہلاکتے ہوتی ہیں ہر سال لوگ زخمی ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اہمولے سے پھز جاتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں کتنے ہی نقصانات ہوتے ہیں لیکن پھر ہر سال ہم نئے جذبے کے ساتھ اپنی اولاد کو دس ربے کا باجہ دلا کر اس کو دس ربے کے پناکہ دلا کر ہم کہتے ہیں جاؤ بجا کر آؤ اس سال ہم کوشش کریں کہ اس میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہو ہماری اولاد میں کوئی حصہ نہ ہو ہمارا مار اس میں خرچ نہ ہو ہمارا وقت اس کے اندر نہ لگے لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم حیث ابو بکر صدیق رضی جیسی محبت اپنے دل میں لگتے ہوں گے ویسی ہم جو اتبا کرتے ہوں گے اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہوں گے وہ محبت دل میں ہوگی تو ہم یہ خبر سکیں گے ورنہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہوں حیث ابو بکر صدیق کیسی محبت کرتے تھے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں کیا فرمایا مجھے تین چیزیں پسند ہیں خوشبو نیک بیوی اور تیسری چیز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہیں یہ تین باتیں آپ نے فرمایا مجھے پسند ہیں حیث ابو بکر بیٹھے تھے وہ فرمایا لگے گئے یا رسول اللہ مجھے بھی تین باتیں پسند ہیں ابو بکر آپ کو تین باتیں کونسی پسند ہیں سنیے حیران ہو جائیں گے حیث ابو بکر فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں ہر وقت آپ کا چہرے انور دیکھتا رہا نمبر دو یا رسول اللہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میری میرا مال آپ پر خرچ ہوتا رہے آپ پر خرچ ہوتا رہے تیسری بات ابو بکر کیا پسند ہے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے تین چیزیں ہوتی ہیں نا جان مال اور وقت تین چیزیں ہوتی ہیں جس چیز پر بھی لگتی ہے اللہ اس کا نتیجہ آتا فرما دیتے ہیں چاہے دنیا پر لگائیں یا دین پر لگائیں تبلیغ میں بھی ہم یہی کہتے ہیں تین چیزیں ہیں اپنی لگانی ہیں جان بھی مال بھی وقت بھی چار مہینے میں نکل جاؤ چلے میں نکل جاؤ وقت بھی لگاؤ اپنا مال بھی خرچ کرو اپنی جان بھی خرچ کرو ہر چیز اپنا جان مال وقت تین چیزیں اپنی خرچ کرنی حضرت ابوبکر نے کیا کہا سب سے پہلی چیز فرمایا کہ آپ کو دیکھتا رہوں میری جان جان سے ہے نا میری جان بھی آپ کے لئے قربان دوسری چیز مال یا رسولہ میرا مال بھی آپ کے لئے قربان تیسی چیز میری اولاد فرمایا کہ وہ بھی آپ کے لئے قربان حجرت کا سفر ہے حضرت ابوبکر کے کندوں پر سوار ہو کر اللہ کے محبوب سلم غار تک پہنچتے ہیں آپ بھی استعمال ہو رہے ہیں آپ کی بیٹی کھانا لے کر آ رہی ہے آپ کا پورا خاندان بھی استعمال ہو رہا ہے ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے محبوب نے اعلان کیا مال کی ضرورت ہے مال جمع کر آئیے جہاد میں جانا ہے صحابہ اکرام نے دل کھول کر مال خرچ کیا کہ تمہرے فاروق بھی مال لائے عثمان غریب بھی لائے ابوبکر لائے تھوڑا سا لائے رکھ دیا آپ نے پوچھا ابوبکر کیا چھوڑ کر آئے پیچھے پیچھے کیا چھوڑ کر آئے یا رسول اللہ میں اپنے گھر سے سب کچھ سمیٹ کر آپ کی حدمت میں لے آیا سارا مال آپ کے لئے خربان ہے تو تین چیزیں ہیں جان مال وقت یہ جس چیز پر بھی لگے گا اس کی قدر یہاں دل کے اندر آتی ہے اللہ کے محبوب سے محبت تھی عاشق تھے سچے تھے جب ہی اپنا سب کچھ آپ پر لگا دیا تو آپ کی قدر یہ تھی کہ کندوں پر آپ کو بٹھاتے تھے دھوپ میں سایہ آپ پر کیا کرتے تھے آپ کے لئے سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے آج ہمارے لئے قربانی دینا کیوں مشکل ہے اس لئے کہ اندین کے لئے ہماری جان لگی ہے نہ مال لگا ہے نہ وقت لگا ہے ہمارا سب کچھ دنیا میں لگا ہے اس لئے مکان ٹوٹے تو تکلیف ہوتی ہے چھت گرے تو تکلیف ہوتی ہے اور آپ کے کچھ ہو تو تکلیف ہوتی ہے گاڑی بائک کو نقصان ہو جائے تکلیف ہوتی ہے وہاں تکلیف ہو رہی ہے دنیا کے نقصان پر لیکن نماز چھوڑ جائے کوئی تکلیف نہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا کوئی تکلیف نہیں نمازیں چھوڑ جائیں کوئی تکلیف نہیں بس یہی سال کا پیغام ہے کہ ایک سال ختم ہو کر نیا سال شروع ہو رہا ہے میری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا اب آگے میرے سال زندگی کم رہ گئے ہے لہذا اگر ہم قدر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے جان مال وقت کو دین کے لیے علماء کے لیے مدارس کے لیے مساجد کے لیے لگا دیں اپنے آپ کو کھپا دیں انشاءاللہ اس کی قدر ہمارے دل میں آئے گی تو اللہ اور اس کے محبوب کی قدر و منزلت بھی ال کے اندر آ جائے گی اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق اطاف فرمائے